مدرم جناب دی او ایڈوکیشن جناب تنویر صاحب اور دی او سوشل بیڈ فیر سابر شاہ صاحب زفر اللہ شاہ صاحب سجاد خان سوشل بیڈ فیر آفیسر تنویر صاحب سید نادرلی شاہ صاحب غلام جلانی صاحب نوید شاہ آبل دغمانی تسکین اللہ صاحب قرم شہزار ڈائیٹل فیر نادرہ عاشق خان ایسی وفا جو تشریف لے جا چکی دلامر بائی اور خاص طور پر ہماری سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا سرکاری افسران خواتین و حضرات سب سے پہلے تو میں خلاج دشید بھیج کروں گا جناب فتح علی شاہ صاحب یہ بڑی خصوص میں نادر پڑی اور جو دل کو لگنے والی نادر تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ جب نادر رہتے تو ہمارے سٹی او بارکورڈ جلانی صاحب کیا ہم کو بھی آنسکتے اور وہ نادر کی دوران میں روتے دے تو یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو دل سے نگلنے والی ہوتی ہیں اور دل پر لگنے والی ہوتی ہیں اس کے بعد میں صاحب اس کے پیش کرتا ہوں شاہدہ چیریڈی کو کہ آپ نے آپ نے دشید نائی اور جسے منصر کے در کام کرنے اور ملکم کرتا ہوں آپ کے دائیکٹر جناب مینو ریمان صاحب اور آج خاص طور پر میرا کابینہ کی بیڈنگ چھوٹ پر کر یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑا ایک قوز ہے جس کے لیے آپ سامنے کے آنے پر بیٹھے ہوئے یہ دیکھ یہ دی بچوں کی مدد کرنا ان لوگوں کی مدد کرنا جن کے سروں کے پر ان کے والد کا سایہ نہیں ہے اور میں خراج تصیب پیش کرتا ہوں اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ برپورندار میں تعلیم بجائیں اور نماؤں کے لیے جنہوں نے یہ فریضہ سے انجام دے دی گئے اور آپ نے بچوں کو برپور پر کے لیے پر آنے ہیں کیونکہ یہی وہ بچے ہیں جو مرس روایہ ہے ان بچوں کی مدد کریں گے اکومل بھی کریں گی اور یہ ادارے بھی سارے پارے مدد کریں گے ان بچوں کی انجیوز انٹرنیشنل انجیوز مدد کریں گے ہمارا مقصد یہ کہ ہمارے بچوں کو پر لے کرائیں اور ہمارے پاکستان کی ایکسٹینٹ ہے اگر اگرچہ ہمارے لیے مشکلات نہیں ہیں لیکن ایکسٹینٹ بھی ہے کہ چھوٹے سے ملک میں بائیس کروڑ عوام بس رہیں اور بائیس کروڑ اکبر اپنے بچوں کو تحلیمی آفتا کریں ہم اپنے بچوں کو حضور درمان کریں تو وہ دن دور نہیں ہوگا جب ہم کتر جاریت دے گے ان کو انشاء اللہ ہوتا ہوا ہم اپنے ہم کو ڈیوٹ کریں تو ہم ان کو جاریت دے گے سے کتر بہر ہم کو ہمارے بلکے لیا ہے تو وہ بات ہمارے پر آیا ہے انشاء اللہ تارا ہے کہ ہم ان کی مدد کیلئے ان کی پاس جائیں گے اور ان کو جاریت دیں گے تو یہ ایک جو بنیاد ہوتی ہے کسی بھی ملتی بنیاد جو بنانی ہوتی ہے اس اوپر لے کر آنا ہوتا ہے اس میں ایڈیوکیشن ایک انتائی ضروری کردار دائے کرتی ہے آج بیو ساپی یامرز رکھتے ہیں ایڈیوکیشن میں ویسے بھی ہماری کیا فکر کی گھمت اور باکستان طریق انصاف کی گھمت کیونکہ آپ سب کو پتا ہونے چیز بات کا کہ پہلے ہمی سے ایسی لوگ اپنے ورکروں کو استعاد پرتے کرتے تھے اور ایسی استعاد ہوتے تھے کہ جن کو خود پڑھنا کیا تھا تو بچوں کیا پڑھانا پڑھنا تو باکستان طریق انصاف کی گھمت نے ایک میرنٹ کا سلسلہ لے کر آئی اور اب اس حق سے اکرام انٹیس کچھ کو گزر کے آتے ہیں اور وہی لوگ استعاد بنتے ہیں جو اس کے عیل اور قابل ہوتے ہیں اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جن بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بچے بھی عیل اور قابل ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور بہت بڑی تعداد نہیں اپنے طور پر بھی گورنمنٹ کے جو معاملات ہیں جو کام ہیں وہ حکومت کرتی ہے ابھی جیسے میں آپ کو صرف معاظنہ کرنے کیلئے بات کرتا ہوں کہ قطر چیریٹی کا ہم ان کی مشہور ہیں مشکرہ دا کرتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ مزید بھی کام ہمارے ساتھ مل کر کریں اب جیسے قطر چیریٹی کا تک کہ وہ دس مورڑ بیٹر بجٹ ہے جس صرف انصرہ کے لیے تو آپ میں سن کے آپ پتہ ہو چاہیے کہ ان کے اگر آپ دکابلی جائزہ کریں گھومت کا اور انجیوس کا تو آپ کی مسئل منصر کا تقریبن ایڈیوکیشن کا چھے عرب روپے کا ملک ہے اور ایک زانت شہترہ زارہ سوڈنٹ آپ کے ادھر پڑھ رہی اور ساتھ ساتھ بچوں کے لیے اور بچوں کے لیے سوڈ سٹائیمنٹ کا پرگرام بھی شروع کیا ہوا ہے ساتھ میں بھی سٹوڈنٹ کارٹس آ رہے ہیں اس کی یہ گھومنٹ لے کر آ رہی ہے سنگارٹس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے ہائر ایڈیوکیشن پر جائیں گے جو اچھے نمبر اثر کریں گے تو ان کی ہائر ایڈیوکیشن کو سپانسر کریں گی حکومت اور حکومت پیسے دیکھ رہا ہے ایسے آپ نے زفرنی شاہ صاحب سے میں بات کر رہا تھا یہاں پہ سٹیج پہ آپ لوگ آئی ہیں لیکن آپ نے ایکزیکٹلی چیز بتائی نہیں ہے کہ قطر چیارٹی کر کیا رہی ہے قطر چیارٹی یہاں پہ جو بچے سے ریجسٹر ہوتے ہیں ان کو قوارٹر سے پچیس ہزار پہ یہ دے رہے ہیں ساتھ میں یونی فارم کتابیں ہم سارا چھوڑے ہیں کہ تقیرون آٹھ ہزار کا مہینے کا ہر اس بچے کو مل رہا ہے جو آپ سے ریجسٹر ہو رہے ہیں اور آٹھ ہزار میں وہ اپنی ایڈیوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور یہ جو آدمی ریجسٹر ہوگا اس کو یہ اٹھارہ سار تک اس کی مدد کریں گے یعنی کہ وہ ہائی ایڈیوٹیشن پہنچ جائے گا اور ہائی ایڈیوکیشن پہنچ کے بعد جو بچے سے نمبر لیں گے تو ان کے لیے یہ یونیورسٹریز میں بھی ان کی مدد کریں گے کیونکہ یہ بہت بڑی مدد ہے جس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگی کتاب کریں اور کچھنٹر چیارٹی کو بیلٹم دیں یہ اتنے بڑی مدد ہم آمی 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 کریں تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ لوگ کیونکہ یہ خطرہ خطرہ بل کے دریار مند ہے حکومت ابتلے کا پکھان کریں میں نے آپ کو ایک مثال دیں گے کہ تم را پیسہ ساتھ چھوڑے یہ آپ کے سوشل ویلفر کے جہاں فرشاہ ساتھ کٹھے ہوئے سوشل ویلفر میں یہ فاتین کے لیے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے یہ دیووں کے لیے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے بچوں کے لیے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے ہم مل کے سب ایک ساتھ مل کر کام کریں گے تو جیسے میں نے پہلے کہا کے ہم وہ وقت دور نہیں کہ چھوڑا ریاست مدینہ کے طرح ہم جا رہے تو ریاست مدینہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کوئی انہونی بات ہے جو پاکستان میں ہم کہتے ہیں تو سمجھیں گے آپ ہی نہ جو آئین آپ کا چل رہے پاکستان کا وہ ریاست مدینہ جائی آئین ہے صرف اسلام کے اندر جو کوئی طریقہ نہیں بتائے گا کہ اتنے وزیروں کے اور اتنے مشیروں کے اور یہ چیپ مستر ہوگا اور یہ امرائی مستر ہوگا ایسا طریقہ نہیں بتائے گا اسلام کے اندر اسلام کے اندر میں ایک سیدھی سی بات ہے کہ گورنمنٹ کا سرکت سے جو بھی ہو اسے امانداری کے ساتھ چلا ہو اسے اس کے اندر بیمانی نہ ہو اس کے اندر کرپشن نہ ہو آج جو امران خان صاحب یہ باتیں کرنا ہے کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے اس کا مقصد یہ ہے کہ نظام جا بھی جو بھی ہو لیکن کرپشن کا خاطنہ کیا جائے ہمیں لکا نہ جائے ہمیں پھر ڈاکا نہ مارا جائے ہمارے پیسوں ہو جائے گی پائر کی ملکوں میں جہدادیں نہ بنائیں جائیں تو دنیا دی اگر ہم اس بات سارے سمجھ جائیں گے اور سارے ملت تک چلیں گے اور جو لوگ یہ باتیں کرنے والے ان کو سپورٹ کریں گے ان کو آگے جائے کر آئیں گے تو میرے خیال میں وہ وقت دونیوں کا جیسے کہتے ہیں کہ افراد کی آتھوں میں احتوان کی تکبیر ہر فرص ہے ملت کے مقدر کا صدا تو آپ سب لوگ جو یہ عمر پٹھیں یہ ملت کی مقدر کی صدا دیں اور آپ کی آتوں میں اس قوم کی تک دیر ہے اگر آپ اپنی مائے ہماری بیٹھی ہوئی ہیں بینے کوئی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ جو آپ نے بچوں سپورٹ کا کی اوپر لا آ لیے تو ان کو اور زیادہ ان کے طرف دیان دیں اور زیادہ ان کی ملت کریں تاکہ یہ پڑھے پڑھ لے کے جائیں اور معاشرے کا ایک بہترین حصہ بنیں مقصد یہ سارے عصروں کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کوئی بہترین قدر لے کی جانا ہے معاشرے کا ایک بہترین نصر بنانا ہے ان بچوں جس کے لئے ہم سب نے اپنے ملت کے مدد کرنی ہے ماں نے بھی مدد کرنی ہے حکومت نے بھی مدد کرنی ہے چیریٹی قطر چیریٹی میں بھی مدد کرنی ہے باقی جو انجیوز ہیں جو کام کرنے ہمارے مدد کرنی ہیں تو ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہماری آنے والی نصر ایک بہترین نصر کی حصیت سے اوپر آئے ایسا نہ ہو کہ ہم جو مزوری کرنے ہیں اور کل آنے والی نصر ہماری قبروں پر لاتے مارے کہ انہوں نے ہمارے لیے کیے کچھ لی تو ہم نے اپنی نصر کے لیے بہتر کا نظام کرنا ہے اس کو بہتر آگے لے کر جانا ہے کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ نماز کی قضاء ہے لیکن خدمت کی قضاء نہیں ہے جو وقت آپ کو دیا گیا ہے عمر آپ کو دیئے خدمت کرنے کے لیے وہ آپ نے اپنی اپنی جوٹی کرنی ہے وہ خدمت کرنی ہے تاکہ اس کے اثرات آگے تک جائیں اور آنے والی نصر ہماری بہتر سے بہتر ہوں تو یہاں میں میں نے بالاکورٹ کیوں بھی کاف سارے لوگ ہوں گے حالانکہ بھل کروں سے میں نے خود بھی ایڈیوکیشن کی بہت زیادہ کام کیا اور ابھی ریسیٹلی ابھی ایک ہفتہ پہلے تقریبن پیس سکولوں کو اپگریڈ کیا گیا یعنی پرائیمری میڈل میڈل سے ہائے اور ہائے سے ہائے سکنڈری اور اس میں زیادہ سکول بچیوں کے سکول ہیں جنگوں کو اپنے لے کر آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے دور زیادہ کے علاقے ہیں تو ہماری بچیاں پانچ فیدہ زیادہ زیادہ میڈل سے کالی محصد کرتے ہیں پھر اس آگے ہو نہیں جا سکتا ان کے محصدیں مسائل ہی ہوتے ہیں کہ ہم آنسرہ جیسے اشیاء ہمیں آگے پڑھیں دور زیادہ زیکل ہیں دور زیادہ 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 ہو نہیں جا سکتا ہم ہائے سکنڈری بچیوں کے زیادہ لے کر آ رہے ہیں تا بھی بچیاں marriage count اپنے ہائے سکنڈری کا فی پسی کا جو ہے ماں تک تو تعلیم آسف کریں پھر آگے میں محمد عبائد جانے کے لئے جاگے اور میں حرام اس باب سے خاص طور پڑھ یہ آپ ساری پاتھیوں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہم سکولوں میں جب results لیتے ہیں تو اس بات کی پلے خوشی ہوتی ہے دیکھتے ہیں تو میں آپ سے یہ گلاج کروں گا کہ ہم سارے میرے کا ساتھ جلیں گے اور آپ کو آج آنے کا مقصد بھی یہ ہمارے چیم پرسٹر جناب محمود احمد صاحب صاحب جو بڑی مہدن اور دکت سے صبح کیلئے کام کر رہے ہیں ان کی طرح سے میں آپ کے پاس ہوں آپ کا اپنا نمائندہ بھی ہوں لیکن حکومت کا حصہ بھی ہوں تو میں ان کی طرح صاحب کا نمائندہ ہوں آپ کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ سارے دیکھیں آپ ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ زکار ڈیپارٹمنٹ بیٹھا ہوا ہے ویل فیر سوشل گلتن کے لوگ بٹھے ہیں نادرہ کے لوگ بٹھے ہوئے ہیں تو سارے لوگ اس چوک سے سی لیے آپ رائیں کہ آپ ماؤں کو ہم یقین دلال سکیں کہ ہم حکومت کے آپ کے ساتھ ہیں اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ اور ہم سب بھیل کر آپ ساتھ کام بھی کریں گے آپ کو پر بھی لے کر آئیں گے آپ کی مدد بھی کریں گے اور اللہ بھی ہماری مدد فرمائے تو اللہ کے ساتھ ہمیں آسانیہ نصیب فرمائے آسان کی ساتھ ہمیں آسانیہ نصیب کرنے کا شرح مطاف فرمائے ایک دفعہ پھر میں قدس چیرٹی کا تحقیل سے بشکر ہوں کہ یہاں پہ تصویب رائیں اور مجھے وید ہے کہ وہ اور زیادہ بھی یہاں پہ کام کریں گے اور سماشرے کو اوپر لانے میں ہماری مدد کریں گے چلاتا رہا وہاں پھر دوانا سمجھ